آپ ان کے مسنگ پرسنز جو ہے حاضر کرے اگر کسی پر کوئی کریمینل وہ ہے تو اس کو کوٹ میں لے جائیں یہ غائب کرنے کا کیا مطلب ہے اس کا طریقہ یہ کہ یہ جو موجود اتخت پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اٹھاؤ ان کی جگہ جو ہے مارنگ بیٹھ جائے اس کی جگہ وہ لوگ بیٹھ جائے یہ عمران خان اور پی ٹی آئی نہیں ہے جماعت اسلامی ہے جس نے اکھٹے افغانستان میں روس اور امریکہ کو شکست دی اور اب اسرائیل کو اپنے گھر کے اندر وہ شکست کی پلیننگ رکھتی ہے انڈیا میں سارے لوگ سرنڈر کر چکے ہم کڑے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین البورس ٹی وی کے ساتھ قیون بیدار آپ کی خدمت میں آزر آج ہم آئے ہیں جماعت اسلامی کے ایک رینما مرکزی رینما اور بلستان سے تعلق بڑے ایکٹیف شخصیت ڈکٹر عطا رحمان صاحب کے پاس اور ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ اسلام آباد میں جو جماعت اسلامی کا درنہ ہے اور پھر بلستان میں ڈکٹر مہرنگ کی سرکردگی میں خواتین اور نوجوانوں کا جو ریلی ہے اس حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے ڈکٹر سب یہ درنہ یہاں پہ بلستان میں بھی ہے پہلے اسلام آباد کے درنے کی بات کریں اور اس کے بعد بلستان کی طرف آتے ہیں کیوں اس طرح ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں دنیا میں ظلم اور مظلوم ظالم اور مظلوم کی یہ جنگ جو ہے یہ چل رہی ہے اور وہاں تین باتیں ایسی ہیں جو حافظ نعیم الرحمن صاحب نے رکھی ہیں مطالبات میں ایک تو بجلی ہے اب ستنوے پیسے کی بجلی جو ہے اس وقت وارسک کی اور کے پی کے کی ہے ہم لوگ علماء بلستان کا ایک وقت کیا تھا کیلاش اور چترال وہاں انہوں نے ایک جگہ اے ون میں ایک پروجیکٹ رکھا ہے اس کی بجلی کی لاغت جو ہے دو روپے یعنی کاسٹ بنتی ہے اور اس میں چار اور ٹربائن لگانے کی گنجائش تھی میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں جان بوچ کر اس قسم کی کرائیسس میں ڈالا جا رہا ہے جو کہ انڈیا اسرائیل اور امریکہ کا منصوبہ ہے کیونکہ ان کی دوستیاں تو ختم نہیں ہو رہی ہیں یہ فلسطین کے معاملے میں جو اس طرح تھنڈا تھنڈا ان کا وہ ہے تو نیت جو ہے ہمارے حکمرانوں کی مجھے نہیں لگتی ہے کہ وہ لوگوں کو ریلیف دے بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ اتنے چیخیں اور ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اب اس موقع کے اوپر اس سے زیادہ اب کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ جماعت اسلامی نے یہ سٹیپ اٹھایا ہے اگر ایسے ظالم لوگ بار پھر رہے ہیں تو پھر ہم لوگوں کو جیلوں میں ہونا چاہیے صاف بات یہ ہے تو اس لیے ہم لوگوں وہاں پہنچیں دوسرے دن ایک تو یہ بات تھی کہ یہ بجلی مکان ہے اگر یہ سکردو سے لے کر اسلام آباد تک چترال سے لے کر دیر اور یہ سارا پھر اسلام آباد تک اور پشاور کے ان سارے علاقوں کے اوپر پرائیویٹ کر دیں تو پینتیس ہزار میگا وارڈ بجلی کی پروڈکشن کی پرائیویٹ سیکٹر کا صرف یہ درامدی وہ اٹا دیں تو ایکوپمنٹ وہ سارے لگائیں ایک مہینے کے اندر اندر پن بجلی کی سپلائن شروع ہوگی جس کا انوائرمنٹ کے بھی اوپر بھی کوئی کول کا بھی اثر نہیں ہے اور جس کے لئے اتنے بڑے اخراجات سولہ رس کی بھی نہیں ہے بڑے آرام سے ہر جگہ ہم سارے ہنزہ تک گئے سکردو تک گئے علماء تھے ہمارے ساتھ بیس علماء تقریبا بلوچتان کے دوسری بات انہوں نے کی کہ ٹیکس والے جو طبقہ تھے تنخوادار آپ مجھے بتائیں جب سو روپے ڈالر تھا اس وقت دس لاکھ کی سیلنگ تھی کہ اس کے اوپر ہم ٹیکس لیں گے آج وہ تین سو روپے ہمارا مطالبہ یہ کہ تیس لاکھ روپے کو سیلنگ بنایا جائے اس کے بعد ٹیکس لیا جائے اب یہ کس طرح کا ہے کہ باہر کا جو ہے نا دیکھ رہے ہیں اقتصادی طور پر جو پرابلم ہے اور دوسری طرف یہ ہے تیسری بات یہ کہ کمرشل ٹیکس انہوں نے پینتیس پرسنٹ لگایا ہے بجلی پر اب سارے کارخانے بند ہو رہے ہیں چوبیس پرسنٹ انہوں نے مراہد کی ہے یہ ساٹھ فیصد بنتا ہے اگر مراہد واپس لے لے اور پینتیس پرسنٹ کا کمرشل ٹیکس خطو ہے ساٹھ فیصد بجلی کے بلوں میں پروڈکشن کی یونٹس کو جو ہے نا ریلیف ملتا ہے تو اس طرح کے ان مطالبات کے لیے ہم وہاں نکلے میں نے ہفتے کے دن ڈیڑھ بجے جو تقریر کی دھرنے میں میں نے ماہرنگ اور یہ میسنگ پرسن کے یہ پچھلی دنوں میں ہمیں یہاں علماء کو کہا گیا کہ آپ جا کے ان کے دھرنے میں ان سے منت کریں ہم نے صاف کہا کہ بات صاف ہے آپ ان کے میسنگ پرسنز جو ہیں حاضر کریں اگر کسی پر کوئی کریمینل وہ ہے تو اس کو کوٹ میں لے جائیں یہ غائب کرنے کا کیا مطلب ہے تو اس لیے اس سلسلے میں تو ہماری بالکل واضح موقف ہے مولانا ہدایت الرحمن صاحب گوادر میں اس وقت سات سو افراد جو ہے وہ ریلیز ہو چکے تھے اس زمانے میں بعد میں یہ ہمارے آپ جا کے پوچھ لیں یہ جو ہمارے اس وقت پریس کلب کے بار بیٹھے ہوئے کیا نام ہے ان کا ماما قدیر ماما قدیر کے پاس سراج علق صاحب ہم بیٹھے تھے انہوں نے کہا ہماری سب سے زیادہ پذیرائی منصورہ میں بھی اور اسلام آباد میں جماعت نے کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ہر اس مظلوم کے ساتھ کڑے ہیں جس کے اوپر ظلم ہوا ہے اور اگر حق دو تحریک گوادر کو ہم نے سیلیکشن میں سپورٹ پورے پاکستان میں جماعت اسلامی اپنے نشان پر لڑی سوائے تربت کے گوادر کے حق دو تحریک نے وہ کام کیا تھا ہم نے کہا جی ان کو ان کے اسی تنظیم کی بنیاد پر ان کی ہم سپورٹ کریں گے تو ہمارا تو واضح ایجنڈا ہے جس وقت اواران کا زلزلہ آیا اس وقت کسی کو وہاں کام کی اجازت نہیں دی سوائے الخدمت فاؤنڈیشن کے وہ باہر کے لوگ بھی تھے اب ہمارے بھائی ہیں پہاڑوں پر چڑے ہوئے ہم ان کو کہتے ہیں کہ پانچوی چھٹی انسرجنسی ہے اس کے ذریعے ہمارے کوئی مسائل حل نہیں ہوئے ہمارے لوگ قتل ہو گئے مارے گئے جھوٹے ان کے اوپر مقدمات بنے پانسی ان کو قرآن لے کر پانسیوں پر لٹکایا گیا ہے اس کا طریقہ یہ کہ یہ جو موجود اتخت پر بیٹھے ہوئے ان کو آٹاؤ ان کی جگہ جو ہے مارنگ بیٹھ جائے اس کی جگہ وہ لوگ بیٹھ جائے یہ ہمارا جو ہے نیریٹیف ہے اس بنیاد کے اوپر ہم اس کی عمائد کرتے ہیں سب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں بھی درنہ ہے کوئیٹہ میں بھی درنہ ہے جس کے وجہ سے لوگوں کا آنا جانا مشکلات میں ہیں لوگ اس کا حل کیا ہے کس طرح اس کا حل نکالا جا سکتا ہے اس کا حل یہ ہے کہ آپ تفتان میں سات روپے کا تیل اپنے لوگوں کو کہیں لائیں تیل آئی ایم ایف کے تیل کا انکار کر دیں نمارات کی میں بات کرتا ہوں چودہ روپے پر تیل خریدیں سات روپے ان لوگوں کو دیں جو لے کر آ رہے ہیں اور چودہ روپے کے یہ تیل لے کر ایک سو بیس روپے پر ہم پر بیچیں سو روپے ایم ایف کو وہ دیں اور اگر آئی ایم ایف یہ نہیں مانتی ہے تو پھر جن کی وجہ سے آپ آئے ایم ایف کے غلام ہیں ٹھیک ہے نا وہ ہمارا یہ کرز ادا کریں ہم کس بنیاد کی اوپر ادا کریں میرا خیال ہے اس میں ایک تیل مافیا ہے جس کی ڈیلی آمدنی عرب ہا روپے میں ہے اس وقت دس کروڑ لٹر پر ڈے کنزمشن ہے پاکستان کے گاڑیوں کے دس کروڑ لٹر آپ دیکھیں تو نو کھرب سے اوپر یہ مہینے کی بنتی ہے یہ پیمنٹ آپ کرتے رہیں گے تین سو میں خریدتے جائیں گے اور اصل تیل تو وہی استعمال ہو رہا ہے وہ بھی بڑے طریقے سے اس کی بلنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے میں آپ کو سج بتاتا ہوں کہ اس وقت طالبان نے ایران سے تیل خریدانا اس کی ساری اکانامی سیٹ ہے آپ مجھے بتا ہے ایک سو بیس روپے پہ جب تیل لائے گا آپ کی بجلی صحیح جگہ پہ آ جائے گی آپ کے سارے کے سارے قرائے صحیح جگہ پہ آ جائے گی آپ کی کونسی چیز انڈسٹری آپ کی صحیح جگہ پہ آ جائے گی انرجک کرائیسز آپ کا ختم ہو جائے گا آئے پی پیز میں ایسی کمپنیاں ہیں جنہوں نے ایک یونٹ بھی فراہم نہیں کیا ان کو چودہ چودہ عرب روپے کی پیمنٹ ہوئی ہے ایک کریمنل ہے ان کا فرنزک کروا ہے جو ہے ان کے ایک آنٹس کا ابھی جو ہے وہ اس کی گنے کی بھس سے وہ اپنا فیکٹری چلاتا ہے اور اس نے اپنے اس میں بیلنگ میں جو ہے شہباز شریف نے کول شامل کیا ہے حالانکہ وہ بھس سے چلاتا ہے تو بات یہ ہے کہ وہی پر وہ گنے کی مل ہے وہی پر اس کا بھس ہے وہی پر وہ فری بھی اس کو ملتا ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ ان ساری چیزوں پر نظر رکھنے والے جب نظر ہٹاتے تو نظر ہٹانے کی قیمت جو ہے آپ کو میں ایک دو باتیں بتاتا ہوں یعنی جب چیف آف آرمی سٹاف نے ہمیں بلایا تو اس نے کہا جی ہماری حالت یہ کہ میڈیا جو ہے سوشل وہ بغیر تحقیق کے باتیں اڑاتے ہیں جب ہم کوٹ میں جاتے ہیں کوٹ ان کو چھوڑ دیتی اب یہی ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ رہڑی والا اگر آپ کی نظر ایک طرف ہو تو وہ آپ کا سارا کچھرہ آپ کی تھیلی میں ڈال دے اتنی کرپشن ہمارے خون میں شامل ہو گئی ہے میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پیسٹھ فیصد ٹرانسپیریسی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ یہاں پر کھانا کھایا یہ رقم کھا جاتا ہے اس دن اورنگزیب یہ جو ہمارے فینانس منسٹر ہے اس نے کہا کہ جی ساہ آنستے ہوئے کہا کہ باتھروم میں جاؤ تو پتہ چلتا ہے کہ اس پر ایک پیسہ نہیں لگا ہے اور کروڑوں روپے ان پروجیکٹس کے اوپر جو ہے لوگ وصول کر چکے تو یہ بات آخر یہ جو بے پیندے کی بالٹی ہے جس کے اندر آپ پانی ڈال رہے ہیں اور نیچے سے نکل رہے ہیں اس کو کون سنبھالے گا میرے تو نعیم رحمان صاحب کو میں نے کہا کہ ہمارے پاکستان کا خالق جو ہے وہ اقبال ہے وہ کہتا ہے اٹھو میری دنیا کی غریبوں کو جگہ دو کاخے و مرا کے درو دیوار ہلا دو جس کھیت سے دہکا اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا تو اس کو پتا نہیں ہے اخلاقیات کیا ہوتی اس کو پتا نہیں ہے اسلام کیا کہتا ہے اس کو بالکل پتا ہے ان کے پیٹ جب تک نہ پھاڑے جائے میں نے تو تقریر میں کہا شکریہ ادا کرے نعیم الرحمان صاحب کا کہ انہوں نے کارکنان کو یہ نہیں کہا کہ آج پارلیمنٹ کو آگ لگا دی جائے یہ عمران خان اور پی ٹی آئی نہیں ہے جماعت اسلامی ہے جس نے اکھٹے افغانستان میں روس اور امریکہ کو شکست دی اور ہم اسرائیل کو اپنے گھر کے اندر وہ شکست کی پلاننگ رکھتی انڈیا میں سارے لوگ سرنڈر کر چکے ہم کڑے ہیں بنگلہ دیش میں ہم نے پانسیوں کی تختوں کے اوپر لوگوں کو لٹکایا اب بھی اس ایجیٹیشن کے اندر ہمارے اسلامی چھاتر و شبر کے چھے لڑکے شہید ہوئے میں آپ کو صاف کہتا ہو ہم حق کے ساتھ ہیں ہم ایک منٹ کے لئے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے موت ہمارے لئے اس طرح ہے جیسے زندگی ہو ہم اسی کی تلاش میں ہمیں کوئی اس کا فرق نہیں پڑتا ہے مظلوم کے لئے کھڑا ہونا سارے فرائض عبادت سے زیادہ اہم عبادت ہے حضرت امام حسین رضی اللہ محرم ہے انہوں نے فرمایا کہ مظلوم کے ساتھ زندہ رہنا خود ایک بہت بڑا ظلم ہے انہوں نے یہ بات کی اب اس سے آپ اندازہ کریں تو اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں حالات کا صحیح تجزیہ کرنا چاہیے پاکستان کے ان تین پی ڈی ایم ون اور پی ڈی ایم ٹو اور پی ٹی آئی ساڑھے تین سال کے اندر یہ جو پی ٹی آئی کے بزدار بنا پی ٹی آئی کا خٹک بنا پی ٹی آئی کی جو سارے لوگ باغ گئے یہ دوسری ریجم ابھی اپنے مروت کو دیکھے آپس میں دال بٹ رہی ہے ان کی کوئی تنظیم نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو میں آپ کو بات بتاؤ مولانا نے ابھی یو ٹرن لیا ہے مولانا سیدھا سیدھا مذہبی تقویتوں کو اکھٹا کرے دوسرے دن اس ملک میں اگر کوئی آدمی کھڑا ہو جائے ہونے کے قابل ہو جماعت اسلامی اور ان سب کو لے اسی میں عدلیہ کے لوگوں کو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلامی دفعات کیا ہے ہمارے چیف جسٹس صاحب کہتے پوری عمر کے لئے کوئی ناہل نہیں ہو سکتا ہے قرآن فرماتا ہے جس آدمی نے قضف کا جرم کیا ہو اس کی شہادت پوری عمر کے لئے بلیک لسٹ ہے خدا ماف کرنے والا ہے سب کچھ کرنے والا ابدا کا مطلب اس کو آتا ہے کیا ہم کو کہتے ہیں قانون اپنے لئے بناتے ہیں اس کے ساتھ ان کی اپنی عجیب توجیحات ہے پاکستان میں بہت بڑی نقب ڈالی گئی ہے علامہ اقبال نے قادیانی زاردی ٹریٹر آف اسلام نہرو کے جواب میں انیس سو چھتیس میں مذہبون لکھا انگلیش میں میں چیف جسٹس کو بھی بیجوں گا سب کو بیجوں گا وہ پڑھ لیں یہ غدار ہیں یہ کوئی مذہبی گروہ نہیں ہے اور یہ اس لئے کریئٹ کیے گئے کہ پاکستان کو کسی قیمت پر آگے بڑھنے نہ دیا جائے اور اس کے لئے ان کا ایجنڈہ ہے تنخدار ملازم تلبیب میں ان کے دفتر کا افتتا انیس سو ستر میں ہوا ہے اس کی تصویریں آپ پڑھ لیں تو کسی کو آپ بھئی ٹھیک ہے اسلام محمد الرسول اللہ کا غلام احمد قادیانی کا نہیں ہے اگر وہ کوئی اور رستہ اختیار کرتا ہے اپنے علیدہ مذہب کا علیہ انہوں نے اب تک پاکستان کے کانسٹیچیوشن کو تسلیم نہیں کیا یہ بلاول کو سمجھنا چاہیے کہ بے نظیر بٹوں سے ڈاکٹر عبدالسلام نے اجازت مانگی ڈاکٹر عبدالسلام نے اس نے کہا کہ آپ پہلے پاکستان کے دستور کو تسلیم کرو تم نوبل پرائز دیو کچھ بھی ہو اس کے بعد میں تم سے ملوں گی اس نے مندلے سے انکار کر دیا وہ آفرین ہے اس لیڈی کے اوپر میں ڈرسپ ہم دیکھ رہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کا کرزدار ہے اب وہ کرزدار بڑھتا جا رہا ہے غریبوں پہ ٹیکس لگ رہا ہے حمیروں پہ اتنا اثر نہیں پڑھ رہا اپنے اخراجات اکمران کم نہیں کر رہے ہیں کس طرف جا رہے ہیں دیکھیں ہم تبایی کی طرف جا رہے ہیں لیکن ہمارے ایسٹس کم نہیں ہیں ہمیں آج تک جو پاکستان کو بچایا ہے وہ ستر فیصد آپ کو میں ایک بات بتاؤ ہم ایک ڈالر زمین میں ڈالتے ستر ڈالر کے اللہ تعالیٰ گندم دیتا ہے ایک ڈالر زمین میں ڈالتے کپاس اللہ تعالیٰ ستر ڈالر کی دیتا ہے ہم ایک ڈالر ڈالتے ستر ڈالر کا گنہ ملتا ہے ہم ایک ڈالر ڈالتے ستر ڈالر کا وہ چاول ملتا ہے جو دنیا میں کئی نہیں ہے اور یہ پانچ دریاں بے رہے آپ مردان سے لے کر کراچی تک جائے آپ مجھے بتائیں بینسوں کی ریورڈ ہے ساڑھے تین تین چار چار ہزار رائیس کینال میں لڑکانہ میں میں دیکھ چکا ہوں نہ ہمیں دودھ کی کمی ہے نہ ہمیں کوئی غزائے ستر فیزر لوگوں کو تو مہنگائی کا پتہ ہی نہیں ہے دیات والوں کو مرغی اپنی ہے بینس اپنی ہے اور بکریہ اپنی ہے سبزی اور ڈال اپنے جناس اپنے یہ تو یہ پانچ فیصد آپ کا جو ترہ دار طبقہ ہے کراچی کا کہ دو کروڑا آبادی ہے یہ کوئی لاہور کے آبادی ہے جو شہری اربنائزیشن جو ہوا ہے اس کو بھی تباہ کیا گیا ہے تعلیم کو پوری دنیا پڑھ لگ گئی ہے ستر سال میں ہماری لیٹریسی ریٹ کو کہا تک پہنچا ہے سات سو بلوچستان میں اس وقت پاکستان میں ڈائی کروڑ بچے آؤٹ آف سکول ہے بلوچستان میں اس وقت جو نیا سٹیٹسٹک پہلے سترہ لاکھ تھے اب اکتیس لاکھ بچے آؤٹ آف سکول ہے اس کی فکر کون کرے گا سات سو آپ نے ہائی سکول بنائے ہوئے سات سو اور اس کے نیچے جو ہے نا پرائیمری سکولوں کی تعداد جو ہے ہیملیٹس میں بیالیس ہزار ہیملیٹس ہے نہ مسجد سکول بناتے ہیں نہ ان بچوں میں کہتا ہوں تم ان کو صرف لکھنا پڑھنا اور شناخت کرنا اور گنتی چار چیزیں آپ سکھا دیں پھر اس بچے کو پانچوی کا سیٹفیکیٹ دے دیں وہ خود پڑھ لے گا یہ بھی نہیں کرتے سکول بنا کے کون کر رہا ہے پلیننگ کمیشن کیا کر رہا ہے ان لوگوں کے تو نعیم رحمان صاحب کو تو میں نے اس جلسے بھی کہا میں نے کہا ہم تو آئے ہیں ان لوگوں کے ہاتھ پیر توڑ کر ان کو ڈسٹ بینڈ کے انڈرڈ ڈال کے ہم لے جائیں اس میں جتنے لوگ مرتے اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں لیکن ہم کیا کریں نعیم رحمان صاحب کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے مسئلہ حل کرنا ہے اور مسائل ہم بنائیں گے پھر رہائی کے مسائل ہوں گے لوگوں کو رہا کرو یہ کرو اصل مسئلہ جو ہے وہ ڈائلیوٹ ہو جائے گا تو اس لیے ورنہ تو آپ کو صاف میں بتاؤ کہ جو دنیا کے اندر اس وقت آج پہ حیران ہوں گے اس وقت پوری دنیا ایک طرف جانور ہیں اور ایک طرف انسان ہیں آپ کا اکس فورٹ آپ کا کیبرج آپ کی ابھی یہ جو نئی ایک اینڈیڈیٹ ہے اس کو اٹا دیا جو بائیڈن کو اس نے کہا اسرائیل کو کہا کہ جنگ بندی ہمارا موٹو ہے لیکن اب یہ جو لبنان کا مسئلہ ہے میں تو سمجھتا ہوں شام پر جو میزیل گرا ہے نا شام میں جولان میں وہ خود اسرائیل نے پینکا ہے اس بہانہ بنانے کے لیے کہ لبنان کو جنگ میں انوال کرے اسرائیل جو ہے وہ اپنے ہسٹیجز اپنے شکست کو چھپانے کے لیے بلکل بھاولہ ہو گیا ہے ہیز راگ گریف اسے شکست کہا چکا تھا پہلے دن ہی آپ مجھے بتائیں نا کہ تیس لاکھ آفغانوں نے قربانی تیس لاکھ شہید دیئے یہ گن رہے کہ جی پچاس ہزار فلسدین شہید ہو گئے ہمارے شہیدوں کی ویرست اٹھاؤ آپ نے کبھی گنتی کی تھی افغانستان کے شہیدوں کی ایک رات میں کندار میں پندرہ آگست سے پہلے دس آگست کو ایک رات میں کندار میں انڈین ہوابازوں کی حملوں سے انڈین جو تھے جہازوں میں بیٹے ہوئے تھے دس ہزار طالبان ایک رات میں شہید ہوئے اور بارہ ہزار ان کے مخالفین مارے گئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بغیر خون کے یہ صاف بات ہے یہ تو میں اس کی آئی ویچنس ہو ان چیزوں کا حالیدہ بات نہیں کرتا ہوں آنڈر سب بہت بہت شکریہ ناظرین آپ نے ڈاکٹر اطورما صاحب کی باتیں سنی ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالی نے اس ملک کو ہر چیز دی ہے آپ گندم لیں آپ کے پاس پانی ہے آپ کے پاس ذراعت ہے آپ کے پاس وسائل ہیں لیکن پلاننگ اور ایمانداری اور لیڈرشپ نہیں اگر ایمانداری سے اور انصاف سے کام لیا جائے تو یہ ملک نہ صرف قرضوں سے انکلے گا بلکہ خوشحال پاکستان سامنے آئے انشاءاللہ قیون بیدار کو اجازت دیجئے اللہ حافظ